اس لائک ٹائی کورس ویرز آپ کے لئے میں نے دو ویڈیوز جو ہیں وہ بنا دی ہیں میں نے اس کی بیک کی پٹی بنانے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے اور فرنٹ کی نیک بنانے کا بھی آج ہم اس کی بیک کی نیک بنائیں گے کیسے اس پر پائپنگ لگاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو بہت دیان سے دیکھئے گا ویڈیو کو آپ لوگوں کے لئے بہت یوسفل ہونے والی ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ہم نے کندوں کی سلائی لگا لی تھی اب یہاں پر یہ دونوں کی سلائی کمپلیٹ ہو رہی ہے ان دونوں کو ہم یہاں سے اس طرح سے ملا دیں گے اس طرح سے کیونکہ ہم نے اس کی بیک کی کٹنگ کرنا ہے نیک کی اب اس کی جو یہاں پر آ رہی ہے یہ سلائی جو ہماری کندے کی ہے یہاں سے آپ نے اس کو تقریبا دو انچ لینٹھ میں رکھ لیں زیادہ بچوں کے لیے نہ رکھیں اگر آپ اپنا جتنا بھی رکھ رہے ہیں وہ تو پھر راؤنڈ مکمل ہی پائپنگ آئے گی لیکن یہ جو پھٹی کے ساتھ پائپنگ آتی ہیں آج آپ کو یہ والی میں سکھانے والی ہوں یہ والا یہاں آپ نے سلائی جو ہے یہاں سے مارجن جو ہے سلائی کا چھوڑنا ہوتا ہے مکمل آپ نے کٹنگ جو ہوتی ہے مکمل اس کے ساتھ رکھ کے نہیں کرنی یہی آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے اس کی کٹنگ جو ہے ایک سلائی کا مارجن چھوڑ کر کرنی ہے یہ نشان ہم نے لگا لیا ہے اب ہم نے اس کی کٹنگ جو ہے ایک سلائی کا مارجن چھوڑ کر کرنی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ایک سلائی ہے جس پر ہم پائپنگ لگائیں گے جی ہاں اب ہم اس پر پائپنگ لگائیں گے پائپنگ آپ نے ریپ کپڑے کی کٹ کرنی ہے اس طرح سے اچھی طرح سے پیڑے کپڑے کی تقریباً میں نے ایک انچ جو ہے وہ چوڑی لی ہے اب ہم اس کو یہاں سے ہی لگانا سٹارٹ کریں گے اس پائپنگ کو میں سنگل ہی لگا رہی ہوں ہم نے اس کو یوں رکھنا ہے اور سلائی ہم نے سٹارٹ کرنی ہے جتنا ہم نے اس طرح سے آپ کر لیں کپڑے کو تاکہ آپ کو اچھے سے یہاں پر نشان بن جائے یا آپ نشان لگا لیں کہ ہمارا جو کپڑا ہے ہماری جو سلائی ہے وہ اس نیک جو ہے فرنٹ والی نیک اس کے اوپر نہیں آنی چاہیے ہماری سلائی ہے وہ بلکل یہاں پر آئے گی یہاں والی ایریا پہ یہاں آپ نشان لگا لیں کوئی بھی یہ دیکھیں اب ہماری سلائی جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہوگی یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور اس کو راؤنڈ میں لے آئیں گے یہاں پہ لانے کے بعد آپ تھوڑی سی اس پائپنگ میں سپیس دے دیں اور یہاں لے آئیں اس سائٹ کو بھی ایسے ہی آپ نے یہاں تک کمپلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری دونوں سائٹ پہ لگ گئی ہم نے سینٹر میں سپیس دے دیا تھا اب ہم اس کو یہاں سے سینٹر سے کٹنگ کر دیں گے تاکہ ہاف اس کا اس سائٹ پہ رہ جائے اور ہاف والا اس کا جو پیس ہے وہ اس سائٹ پہ رہ جائے اب ہم نے یہاں پر ایک لوپ لگانی ہے پہلے وہ بنا لیتے ہیں ہاف انچ آڑا میں نے کپڑا لیا ہے اور اس کو اس سائٹ سے تھوڑا سا فولڈ کروں گی پھر اس سائٹ سے اور پھر دن اس طرح سے اور اس کے بلکل کنارے پہ سلائی لگا دیں گے اس طرح یہ تقریباً دھائی انچ آڑی لیندھ میں جو ہے یہ بنائی ہے میں نے پھر اس کو آپ یوں کر لیں اس طرح اور یہ جو ہم نے پائپنگ لگائی ہے اس کی جو الٹی سائٹ ہے فروڈ کی وہاں اس کو آپ نے یوں رکھنا ہے اس طرح سے کہ اس کا اتنا حصہ جتنا آپ نے بٹن لگانا ہے اتنا وہ باہر والا ایریا رہ جائے اور باقی آپ نے اس کا اندر والی سائٹ پیس کو لے جانا ہے پھر اس کو ہم یہاں سلائی لگا لیں گے اس کو پہلے لوپ کو پکا کر لیں گے اس طرح سے دیکھیں یہ لوپ ہم نے یہاں اسی سائٹ والی باہر والی جو ہم نے پٹی بنائی ہے بیک پر اسی پٹی کے کنارے پر ہم نے اس کو سیٹ کر دیا ہے اب پائپنگ کا یہ حصہ اندر کی طرح موڑیں اور اس کو جتنی آپ نے چوڑی پائپنگ بنانی ہے وہاں اس کو یوں لے آئیں اور یہاں آپ اس کو ترپائی کر لیں یا اپنی سلائی لگانی ہے تو آپ اس سلائی بھی لگا سکتے ہیں میں اس کو سلائی ہی لگانے والی ہوں تو میں آپ کو سلائی لگا کر دکھا دیتی ہوں اس طرح سے میں نے اس کو فورڈ کیا ایک سائٹ کی ہم نے فورڈنگ کر لی ہے اسی طرح سے ہم دوسری سائٹ کی فورڈنگ کر لیں گے تو اس طرح سے ہم نے اس کی بیک نکی جو ہے وہ پائپنگ کر لی ہے آج یہ دیکھیں پھر آپ نے یہاں بٹن لگانا ہے اور اس روپ کو اس بٹن میں اس طرح سے ڈالنا ہے تو آپ کا جو مکمل ہے جو پرفیکٹ آپ لوگوں کے اگر ڈاؤٹ تھا کہ کس طرح سے لگاتے ہیں بٹن تو وہ بھی دور ہو گیا ہوگا یہ دیکھیں یوں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو تاک اللہ حافظ